ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹو ٹو فائف کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کیسے بنا اور کن کن جو ہے وہ سائنٹیسٹ اس نے کون سابر کیا یہ ہم فرسٹریر کا چاپ نور فائف کو ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں مارڈن سائنسز کے اندر کچھ لوگ بلیب کرتے ہیں جو فائف کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن پر کیونکہ وہ بلیب کرتے ہیں کہ یو بیکٹیریا اور آرکیو بیکٹیریا دونوں کو سیپرٹ کرنا چاہیے اللہ کنڈم رائج ہے لیکن ہماری کنکہ کورس کے اندر منچن ہے فائف کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ فائف سسٹم آف کلاسیفیکیشن کیسے کرنے دیکھیں فائف کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ورک جس میں ایک کیا سب سے ایک برک کیا وہ کیا تھا رابرٹ بیٹکر نے رابرٹ بیٹکر وہ شخص تھا جس نے اس پر سب سے پہلے کام کیا نائنٹین سسٹی نائن کے اندر اس نے جو ہے وہ فائف کینڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو ہے وہ پیش کیا یعنی کہ ان دنیا کی جتنے بھی جاندار تھے انہیں پانچ کینڈم کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا دیو ٹو ڈیفرنٹ کاریم پہلا ہوں نے دیا لیبل آف سلنر تیرگنیزیشن جس میں سے یونی سلنر ٹھیک ہے ملٹی سلنر اور کارونی اور غیرہ کو لیا لینے کے بعد ان کے کاریکٹرسٹک کی بنیاد پر جاندار تھے وہ کیا کیا وہ گروپ میں ڈیوائیڈ کر دے کینڈم میں ڈیوائیڈ کر دے فائر کریٹر سسٹم پھر اس کے بعد اس نے دیکھا تیسہ ٹائپ نیوٹریشن اس نے دیکھا کہ تیسر قسم کے نیوٹریشن جسے ہم آٹرو ٹراب بھی کہتے ہیں اس کے لیفے انجیشن یعنی جس میں گرد افراب کو لیا جاتے ہیں ہیٹرو ٹراب جلتی ہے اور تیسہ موجود ہے اب ساٹھے تو اس نے تیس قسم دی کیا کہ اس نے نیٹریشن کو دیکھا سینلر ارگلیزیشن کو دیکھا جانداروں کے کاریکٹرسٹک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نے ایک سسٹم پیش کیا جسے ہم فائیو کنڈل سسٹم آف کلاسیفی کیشن کہتے ہیں پہلا سسٹم تو اس نے پیش کیا یہاں کنڈلی کیا تھا یہاں ہمارے پاس کنڈم مائنگا جب کنڈم مہنگا کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کنڈم ہے جس کے اندر شامین ہے پروکریار اس کے اندر شامین ہے پروکریار جس کے اندر کوئی ڈیفنیٹ ڈیپلیس موجود نہیں ہوتا تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ پروکریار اب ہم اس سے کوئی برواہ نہیں تھی کہ وہ آٹو ٹراب ہیں کیا وہ اٹدا سٹم ہیں کیونکہ اٹا سٹم کی باتھی جناتی ہیں سائینوں بیکٹیریا پر آٹو ٹراب کی بات کیاتے ہیں اور جنہوں سٹم ٹراب کی باتی ہیں یا ہم ہتدا سٹم کی باتی ہیں تو اس میں بیکٹیریا آ جاتے ہیں اس کا مطلب، اس کنڈم کے اندر کو جاندار شامین تھے جو اثر مقات نہیں تھا میں موجود نہیں تھا تھا ہم نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے یہ ہے کنڈم مائلہ پھر اس کے بعد دوسرا گینڈم پیش کیا ہے that was a diverse گینڈم which is called as گینڈم پروٹیسٹا پروٹیسٹا کے اندر شامل تو سارے کے سارے کیا تھے یوگریان تھے جو یوگلینہ پہلے کیا کر رہا تھا ایشو پہلے کر رہا تھا یونی سندر بھی موجود تھے جس میں مٹی سندر بھی موجود تھے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کررکٹرسٹک موجود نہیں تھی جانداروں میں جو باقی کنڈم کے اندر کیا تھے وہ اٹجیسٹ ہو سکتے تو اس نے کنڈم منایا اس کنڈم کو نہ آن جاتے کنڈم پروٹیسٹا اسے ڈیورٹس گروپ بھی کہتے ہیں اس پر تین قسم کے جاندار جو ہے وہ انگیور ہوتے ہیں اور وہ تین قسم کے جاندار کون سے ہے وہ پرانٹ لائے گئے جسے ہم الگی کہتے ہیں وہ اینیمل ہم پروٹوزوان کہتے ہیں اس پر فنجائل آئے گئے جسے ہم موڈز کہتے ہیں اس کا نظر اس میں تین قسم کے جاندار شامل ہیں الڈی ہو گیا اس کے لابت پروٹوزوان اس کے ترکیانات ہیں شامل ہوتے ہیں اور موڈ اس میں شامل ہوتے تو اس کیاڈا گینی میں تین قسم کے جانداروں کو ڈاہ دیا جو باقی میں اٹھ جائے دیتے ہیں تو ان کے موڈ کے ساہب سے موڈ اپیوٹریوم کے ساہب سے ان کے سللر اور ارگنیزیشن کی بنیاد ان کے کاریٹریسٹک کی بنیاد کرزیدن کے اس نے کہا کہ ایک ٹینڈم رکھا ایک ٹینڈم کو نام دیتیا ہے ٹینڈم ایک تو پروٹیسٹا جو بتاہی تیزریک ٹینڈم کے پلانٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں جو برسکر ہوتے ہیں ملٹہ سرللر انہار سرللور موجود ہیں جن کے اندر سرللrás بھی پاہ جاتا ہے جن کے اندر کیا سلوان پراپری موجود ہے جو اٹو ڈراف ہیں اس کے اندر اس نے فرن بھی رکھتی ہے تریکیو فائٹس پر اپنی انجیوز پر جیمیلز پر مسالے کے سارے اسی کہتا کہ یہاں ہمارے پاس انگرم آیا انگرم بلانٹی جو یوکریارٹی کے ریفنیٹی اور اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر آٹو ٹراف جاندار موجود ہے فوٹو سنتھرٹک جاندار موجود ہے جو کہیں تو یوکریارٹی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے جن میں موجود ہوا جن میں فنجائی فنجائی کے اندر وہ جاندار شامل ہے جن کے اندر کائٹن موجود ہوتی ہے جو اپنے خلاق افسارٹیو موڈ آف نیوٹریشن سے حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سی بیانٹ کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے ان جانداروں کو یوکریارٹی جانداروں کو سہل ہوا ہوارے جانداروں کو فنجائی کرتے ہیں چوتھا کینڈم اس کا تھا پانچوار کینڈم وہ تھا کینڈم اینیویڈیا کینڈم اینیویڈیا کینڈم اینیویڈیا کے اندر مٹی سندر ارمائزیشن کو دیکھا ہیٹروٹرافٹ جاندار موجود ہے کوئی سیللوز نہیں ہے کوئی سیلوال وغیرہ موجود نہیں ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو موڈ آف نیویڈیشن جن میں کیا ہے وہ انڈیا شبیرینی خوراب جسم کے اندر دے جاتے ہیں اور وہاں جا کے خوراب جائے پروسیس ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو جہاں کنورٹ کیا ہے ڈیفیزیبل اور نانڈیفیزیبل کو جو ہے ڈیفیزیبل میں کنورٹ کیا ہے تاکہ وہ باڑی کا حصہ سیمیلیشن ہو سکے تو اسے نام دے کہ اس کا یہ تھا کینڈم اینیویڈیا تو پانچ کینڈم کینڈم مانیڈا پروٹیسٹا پلانٹی فنجائی پر اینیویڈیا جو ہے یہ پیش کے رابٹ ویڈی کر دیں پھر اس کے انہیں پانچ سسٹم کو مزید انہانس کیا ہے اس کی جو لیمیٹیشن تھی اس کی جو کیا تھی تھوڑے بہت فلاس تھے یا اس میں جو موڈ آم نیوٹیشن کے حساب سے جو درجہ بندی کی گئی تو اس کو موڈیفائیڈ کیا نائنٹی ایٹی ایٹ کے اندر لن مارگلس نے اور جو ہے وہ کارلینا چکے نا وہ شوارز نے کیا کہ شوارز نے ان کو جو ہے وہ خلاسیفائی کیا جو سے مارگلس اور شوارز سسٹم اور خلاسیفیکشن بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے ریکنیزیشن کو کیا کیا مزید بہتر کیا انہوں نے اس لیمیٹیشن کو چینڈ کر کے ہٹا کر ایک سسٹم کو انہانس کی اس کی ہم نے سسٹم آج پٹھ لیا ہے وہ کونس ہے وہ ہے مارگلس اور شوارز کا سسٹم آف کارسیفیشن انہوں نے مزید انہانس کیا موڈ آف نیوٹریشن کو دیکھا الگی کی مختلف کیٹاگریز بنائے کہ الگی کون کون سکتے ہیں براؤن الگی گورڈن الگی گورڈن براؤن الگی اس طرح پھر انہوں نے پروٹوزوانس کی آگے ٹائل بنائے کہ یہ سیری ایڈز ہیں کیوں گیا یہ جو ہیں یومین ایڈز ہیں اور اس طرح کیا وہ مختلف قسم سیری ایڈز ہوگی یا ہمارے پاس کیا ہوگی یہ زوفلیجیریٹس ہوگی اس طرح کی جب انہوں نے کیٹاگری بنائی تو انہوں نے اسے الیوریٹ کیا پھر انہوں نے سائٹالوجی کو بیس میں لکھا سائٹالوجی سٹیڈی کی جنرینٹک سٹیڈی کی اور پھر دیکھا کہ کس طرح آرگنیز سیمبیارٹک رلیشنشپ بناتے ہیں جیسے ہمارے سیل کے اندر بھی مائٹو کونڈریہ ہے یہ کیا ہے ایک سیمبیارٹک رلیشنشپ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ موجود ہے اس کا اپنا جو ہے وہ کی اس کا اپنا کوڈ ہے تو اس لئے ہم سے کہہ دے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایک سیمبیارٹک آرگنیزم کے طور پر جاندارا مارے ہوتا ہے تو یہ بیسکلی فائنگرم سسٹم تھا جو رابرٹ بھٹیکر نے پیش کیا پھر اس کو موڈیفائید اس کی لیمٹیشن کو ختم کیا کہ اس نے مارلس اور شوارس تھا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا نیکس لیکچر میں ایک چھتا ہمارا سیڈسکس کریں